موجود تھے اور اٹینی جنرل صاحب کی موجودگی میں فیصلہ سنایا گیا میں نے بھی ابھی پڑھنا شروع کیا پڑھ لیا بلکہ تو بہتر ہے اٹینی جنرل صاحب پہلے اٹینی جنرل صاحب اگر پہلے اس پہ بات کر دیں کیونکہ انہوں نے کل مقدمہ آرگیو بھی کیا اور آج ان کی موجودگی میں ہی جو فیصلہ سنایا گیا ہے تو جو آئینی اور قانونی رائے ہیں وہ اٹینی جنرل صاحب دے تو بہتر ہے یار چپو جو یار کیا ہو گیا یار بیٹھ جو یار جی سر جی اب بطلاق یہ لائیف کٹ پہ جا رہے ہیں لائیف ہے لائیف ہے ساید اگر آپ اگر آپ اگر آپ موقع دیں گے تو بات کریں گے ورنہ جی جی اٹینی جنرل صاحب کیا ہو اکی ہے یہاں ہے آج اچھے بھی اختلافی رائے آگے ہیں اچھا بات ایک سیکنڈ تھوڑی سی آپ میرا قیونگ صدیقی صاحب چلیں ساتھ چلیں ویسے میرا تو خیال تھا کہ میرا تو خیال تھا کہ اختلافی رائے صرف عدالت میں آتی ہے ماشاءاللہ یہاں بھی آ رہی ہے اور ڈھیر ساری آ رہی ہے آج آج میرے خیال میں جو آئینی اور قانونی بات ہے وہی ہونی چاہیے اور اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے کہ اٹینی جنرل صاحب کیوں کہ اس کیس میں موجود تھے اور فیصلہ بھی سنا انہوں نے اندر بیٹھ کے تو اٹینی جنرل صاحب اگر رائے دیں تو پھر میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں دیکھیں جی بڑی ایکسپیڈیشس پروسیڈنگ ہوئی کاربائی ہوئی آپ سب لوگ فالو کر رہے ہیں ہم نے اپریشیٹ کیا ہم نے پورا تعاون بھی کیا کسی وکیل نے کوئی ٹائم نہیں مانگا کوئی ڈیٹ نہیں مانگی جس طرح فاضل عدالت نے چاہا پروسیڈنگ چلی آپ کے سامنے پرسوں دو بجے سے لے کر چھے بجے تک اور کل صبح ساڑھے نو سے لے کر پھر چھے بجے تک ہم اپریشیٹ the hard work put in by all the parties اور فاضل عدالت کا بھی اس اہم موضوع پر جو انہوں نے اتنا ٹائم دیا فیکٹس جو آپسی سب کے سامنے ہیں کیس شروع ہوا تھا نو میمبر بینچ سے اور وہ پراؤگیٹیو ہے ہونروریبل چیف جسٹس صاحب کا انہوں نے نو میمبر بینچ بنایا پھر کچھ اور مامرات ہوئے تو ایونچلی فائی میمبر بینچ جب بنا منڈے کو ہمیں پتا چلا تو اس میں دو فاضل جو جج ساہبان ہیں جسٹس یعیہ آفریدی صاحب اور جسٹس اثر منلا صاحب انہوں نے دراصل تئیس فروری کو ہی اپنے تحریری نوٹ میں ان دونوں پٹیشن کو ڈسمس کر دیا اور باقی جو نو میمبران نے واپس میٹر بھیجا تو فائی میمبر بینچ بنا اب آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو فائی میمبر بینچ میں تین جج ساہبان عونرابل چیف جسٹس عونرابل مری بختر صاحب اور عونرابل محمد علی مضر صاحب انہوں نے ایک فیصلے دیا اور انہوں نے سائن کیا دو جو محز sv vomit mr لی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب انہوں نے ایک فیصلے کو سائن کیا لیکن جو غور کرنے والی بات ہے جب ہمارے پاس ریٹن آرڈر آیا اصل میں کچھ دیر پہلے ہی تو میں پیرا ٹو پڑھنا چاہوں گا جو جسٹس منصولی شاہ صاحب کے نوٹ کا ہے وہ یہ کہتے ہیں وی دیر فور اگری وید دی آرڈرز ڈیٹڈ تائیس دو دوہزار تائیس پاسٹ بایا لرنیڈ بردرز یایہ افریدی ان اتھر منیلا جے انڈ ڈیسمیس دی پریزنٹ کانسٹیٹوشن پیٹیشن دن ڈڈراب تیسو و موٹو یہ بات ویسے عدالت میں بھی جب عونرابل چیف جسٹس نے آرڈر پڑھا تو تو سنائی گئی تھی لیکن جو فوٹ نوٹ ہے وہ عدالت میں نہیں پڑھا گیا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ بڑا مانی خیز ہے فوٹ نوٹ یہ کہتا ہے initially a nine member bench heard this matter the aforementioned two عونرابل judges decided the matter by dismissing the said petitions later on two other عونرابل judges disassociated themselves from the bench for personal reasons and as the two aforementioned judges had dismissed the matter the bench was reconstituted into a five member bench wide order dated ستائیس دو دوزارت تائیس the decisions of the aforementioned two عونرابل judges dated تائیس دو دوزارت تائیس form part of the record of the case that means کہ اس case کے ریکارڈ میں پانچ نہیں سات موزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں اس میں سے دو موزز جج صاحبان نے تائیس دو کو ان petitions کو dismiss کیا آج دو موزز جج صاحبان نے پھر petitions کو dismiss کیا تو چار موزز جج صاحبان نے petitions کو dismiss کیا تین موزز جج صاحبان نے petitions کو maintainable قرار دیا یہ صورتحال ہے and this is the situation اب آگے اس پر جو بھی proceed ہوتی ہے one by one one by one one by one one by one قیوم صدیقی صاحب کے بعد لے لو ایک ملنٹ پہلا میں یہ سوال کا جواب دے دوں میرے خیال میں اس میں ریویو والی بات نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ فیصلہ جب بہت واضح ہو اور اس میں ابحام نہ ہو یہ کوئی ہار جیت والا ویسے بھی کیس نہیں تھا کہ کسی کی اہلیت اور ناہلیت کا کیس ہے کسی کی qualification dis qualification discuss ہو رہی ہے یہ ایک آئینی نکتہ آیا اور اس آئینی نکتے کی maintainability کے اوپر پہلے بحث چھڑی اور اس بحث کے نتیجے میں دو باتیں سامنے آئیں کہ جن دو موزز جج صاحبان نے اپنا mind disclose کر دیا تھا اس معاملے کو refer کرتے ہوئے ان کے اوپر اتراز اٹھایا گیا کچھ جماعتوں کے وکلا کی طرف سے اور پاکستان بار کانسل کی طرف سے جو وکلا تنظیم ہے ان دو جج صاحبان نے ultimately رضا کرانا طور پر اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا ریکیوز کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ صاحب تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور اس کی کوئی background بھی اور history بھی تھی ان دو جج صاحبان کے حوالے سے اب سات جج صاحبان میں سے دو جج صاحبان 23 تاریخ کو اپنا فیصلہ دے کے دسخت کر چکے انہوں نے کہا کہ ہم ان پیٹیشنز کو maintainability کی بنیاد پر خارج کرتے ہیں یہ قابل سماعت نہیں ہیں سو و موٹو کا اختیار بھی اس کیس میں اس لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ معاملہ ہائی کورٹس میں پینٹنگ ہے اور ایک سو چوراسی تین کی جو سپریم کورٹ کی عدالتی عظمہ کی پاورز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ رائے دے دی آج جب فیصلہ آیا پانچ رکنی بنچ کا چیف جسٹس صاحب نے اس حرصے میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ دو جج صاحبان کیونکہ اپنی فائنل اپینین دے چکے ہیں وہ فردر اس معاملے میں ان کا مناسب سو لہٰذا انہوں نے جو دیگر پانچ جج صاحبان تھے ان کو بنچ کا حصہ بنایا اور ان کے سامنے کیس آرگیو ہوا آج کے فیصلے میں تین جج صاحبان نے کہا کہ یہ proceedings maintainable ہیں اور اس میں انہوں نے مزید ایک دو چیزیں ڈکھی جو اٹینی جنرل صاحب نے آرگیو کل کی تھی کہ ایک تو جو آئین کا آرٹیکل ٹو ففٹی فور ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کے تحت کسی چیز کو ایک مقررہ وقت میں ہونا ہے اور وہ چیز اس مقررہ وقت میں نہیں ہو سکی وہ ایکشن نہیں ہوا تو اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ اس ٹائم فریم میں یعنی انتخابات نوے دن میں نہیں ہوئے آج انہوں نے ground realities دیکھتے ہوئے ان تین جج صاحبان نے بھی کہا کہ گورنر اور ای سی پی یا صدر اور ای سی پی مشاورت سے ڈیٹھ دے اور کوشش کریں کہ وہ نوے روز تو آپ گزر جائیں گے وہ جو اوریجنل نوے روز سے جانی کہ وہ جو پندرہ اپریل کے اندر اندر تھے لیکن earliest possible جہاں پہ انتخابات ہو سکتے ہیں مشاورت کے بعد وہ کوشش کریں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں لوگوں کی بھی یہ رائے ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حالات سازگار ہوں اگر انتخابات انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں یا اگر ملکی حالات اجازت دے رہے ہیں تو تیس چالیس پچاس دن میں ہوں اگر وہ اسی نوے دن میں ہونے ہیں تو یہ discretion بھی آئین دیتا ہے election commission اور باقی stakeholders کو اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں آج کی بہت clear judgment ہے دو معزز جائج صاحبان نے کہا کہ ہم اگری کرتے ہیں جو فیصلہ 23 فروری کو دو دیگر عراقین جسٹس سیائیہ افریدی صاحب اور جسٹس عطر بن اللہ صاحب نے تحریر کیے اپنے نوٹ کہ یہ petitions maintainable نہیں ہیں یہ قابل سماعت نہیں ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو دو جائج صاحبان کے فیصلہ جات ہیں وہ آج کے اس final order کا حصہ ہیں تو میرے خیال میں اس کے بعد نہ review کی ضرورت ہے نہ further تشریح کی ضرورت ہے میں نے اپنا ذاتی موقف دیا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی جنرل صاحب کی رائے آنے کے بعد اور اس order تو پڑھنے کے بعد ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ petitions چار تین سے مصرد ہو گئی ہیں چار معزز جج صاحبان اور لکھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہیں اب یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق high courts میں جو pending proceedings ہیں ان میں ہو جانا سر آپ بڑے سیزن لوئر ہیں آپ یہ بتائیں کہ چیف جسٹس نے آکے operative پارٹ پڑا ہے اور ہمیشہ operative پارٹ ہی order of the day consider کیا جاتا ہے اس میں اگر وہ announce کر رہے ہیں تین دو اور یہ جو آپ نے بتایا یہ footnote میں لکھا ہے تو ambiguity یہاں پہ ہے کہ کون سا فیصلہ مانا جائے آپ چار تین کہہ رہے ہیں چیف جسٹس نے تین دو سے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ایک بات تو تیش شدہ ہے کہ یہ سات رکنی بینچ جو ہے سات جج سہبان جو ہیں وہ بینچ کا حصہ تھے دو جج سہبان نو میں سے رضا کرانا طور پر ریکیوز کر گئے تھے سات میں سے دو جج جو آج بیٹھے ہوئے تھے پانچ رکنی میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو برادر ججز کی اپیڈین ہے earlier کہ یہ petitions maintainable نہیں ہیں ہم ان سے agree کرتے ہیں اور ان کا وہ جو تائیس تاریخ کا حکم ہے that is part of the order of the court تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو انڈورز کرتے ہوئے آپ کو انگاہی اپنے چار تین کیوں نہیں announce کیا جیف جسٹس نے تین دو کیوں announce کیا آپ میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ابھی مزید شاید ڈیبیٹ ہو لیکن قانون میں کچھ چیزیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں میری نظر میں تشریح طلب معاملہ نہیں ہے ریویو کی ضرورت نہیں ہے اگر اس سے کسی کو اختلاف ہے کل کو کوئی situation آئی تو جس کو اس سے اس اس تشریح سے اختلاف ہوا وہ جا کے تشریح کرا لیں گے میری نظر میں تو خورت نہیں ہے جو آپ چار تین کی رشو بتا رہے ہیں یہ ہے چار کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہائی کوئر ستوں فیصلہ کریں تین دن کے اندر ہائی کوئر ستوں فیصلہ کرنا پڑا اور ہائی کوئر ستوں کے خلاف کیا فرم خواب آئے گے کیونکہ آپ تو اپنے کے جائے صاحب آنکہ جلدے ہیں صدر کا جاپ نے اس سنگی آنکہ روائے دیکھنے کی کوئر دیکھنے اور تسر کی بیردر کی حوالی سے اپنے پیچھ اپنے پسٹیشی میں ویسے میں بڑے عدب سے ارز کروں گا کہ سب سے زیادہ جو بریچ آف کانسیچوشن کی ہے وہ صدر مملکت نے معذرت سے کی ہے جنہوں نے ایک فیصلہ کر کے دھونپ کے اور پھر اسے واپس لیا اور ان کے وکیل صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں کہا کہ میرے موقع جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تو یہ بات بھی ضرور آنی چاہیے کہ آیا صدر مملکت آئینی عدہ رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں سے انہیں مبرہ ہو کے بلکل آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یا پارٹی ورکر کے طور پر کرنے چاہیے میرے لیے یہ بات بڑی تکریف دے ہے پاکستان کے شہری کی حصیت سے قانون کے طالب ان کی حصیت سے کہ صدر مملکت جنہیں آئین پاکستان ایک بہت بڑے منصب پر فائز کرتے ہیں ان کا بڑا کردار ہے اس میں وہ اس طرح کی باتیں کریں جو کہ ان کے منصب کے اختیارات میں نہیں آتی یہ ایک الگ بحث ہوگی آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ دیکھیں ابھی یہ فیصلہ آ گیا ہے اب ہائی کورٹ میں درخواستیں خارج نہیں ہوئیں ابھی تک دونوں ہائی کورٹ میں پینٹنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر تنقی ہے لاہور ہائی کورٹ میں انٹراکورٹ اپیل موجود ہیں اس کی تشریح ان دونوں ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے چار 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 فاضل جج سائبان ہی نے کہا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں ہائی کورٹ سے اس کا فیصلہ کریں بہت 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 نہیں حکومت کا تو نہیں بلکل نہیں اچھا میں یہ بات بھی واضح کر دوں کل بھی پاکستان مسلم نے ایک نون کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جے ایو آئی ایف کے وہ کلاس آئیبان عدالت میں موجود تھے یہ بات ہم آن ریکورڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا ہمارا صرف یہ کہنا ہے انتخابات کی تاریخ اور انتخابات کے انعقاد اس ملک میں ہمیشہ ان قانون کے مطابق ہوتے رہے ہیں اور تاریخوں میں رد و بدل ہوتا رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی کہ تاریخوں میں رد و بدل ہو ہمارے وکیل صاحب نے ایک موقف پیش کیا یہ مقدمہ میں قوم کے سابنے رکھتا ہوں قوم خود ریسائیڈ کرے اجازت دے گے مجھے اگر آپ اجازت دے تو میں بولنوں گا اتنی بات انہوں نے کہی کہ 35 ارب روپے کے خرج سے ڈیجیٹل بردم شماری ہو رہی ہے جو کہ آج شروع ہو گئی ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ 30 اپریل کو دیا جائے پانچ سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو پشنی بردم شماری ہے وہ درست نہیں تھی اس پہ تحفظات ہیں بہت سے سیگمنٹس کو سوسائٹی کے اس کے بعد پتا چلے گا کہ بلک کے کس حصے کی آبادی کا تناسب کیتنا ہے اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ قومی اس عمل میں نشستوں کی جو تقسیم ہے وہ رقبے پہ نہیں وہ آبادی پہ ہوگی ہمارے بلک کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان میں حلقہ بندیوں کے بعد اتار چڑھاؤں کی عبید ہے صوبوں کے ادھر بھی پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ سرائکی صوبہ یا ملتان صوبے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ساؤت پنجاب میں وہ فنڈز نہیں جاتے اور فنڈز کی تقسیم بھی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے ریپرزنٹیشن بھی آج پنجاب میں آپ الیکشنز کرا رہے ہیں سینسس سے پہلے قومی اسیملی جائے گی سینسس کے بعد اکتوبر میں تو یہ ایک تو سب سے بڑا کانفلٹ یہ آئے گا کہ جہاں پہ آبادی کا تناسب کامیہ زیادہ ہو گیا وہاں پہ قومی اسیلی کی سیٹیں اور تناسب میں فرق پڑے گا صوبے کے ایک ایک ہلکے کے اوپر ساری فارمیشن چینج ہو جائے گی دوسرا صدیقی صاحب دوسری بات دوسو چون دوسو چون صدیقی صاحب درہ ایک منٹ مجھے دے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا انیس سو ستتر کے انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی اگر نگران حکومتوں کے ساتھ تو شاید وہاں پہ تحریکیں نہ چلتی اور مارشل راو مسلط نہ ہوتا انیس سو ستانوے کے انتخابات پہ جب پوری مسلم لیق نون نے دو تہائی لی لوگوں نے انگلیا اٹھائیں اس کے باوجود کے عوام کا فیصلہ تھا دو آزار دو مشرف صاحب نے ایل افو پہ کرایا مرضی کے لوگ اپوائنٹ کر کے اٹھاروی ترمیم میں پاکستان بھر کی سیاسی جماعتیں جن میں تحریک انصاف بھی شامل تھی دو سو چوبیس انٹرڈیوز کروا کے ایک میکنزم فراہم کیا کہ آپ نگران حکومتوں کے اختصار انتخابات کرائیں اب آج دو صوبوں میں سیاسی حکومتیں قائم ہو جائیں گی کوئی آئین اور قانون یہ اجازت نہیں دے گا نہ دیتا ہے کہ ان حکومتوں کو قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے اور وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ہو ہو سکتا ہے سماشہ چلتا رہے گا آٹھ مہینے ہم اس پروسس میں رہیں گے اور پھر انگلیاں اٹھیں گی اس لیے لیٹ الیکشن کمیشن اور ایڈر سٹیک ہولڈرز دیکھئے یہ الیکشن کمیشن کو ان سارے فیکٹرز کو دیکھ کے یہ چیز بھی تیہ کرنی ہے میں نہیں کہتا سر کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا یہ ایک آئینی پوزیشن تھی جو کہ آپ نے کہا آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی آج کے اس فیصلے پہ ہماری جو اپینین اور رائے یہ ہے یا تشریح یہ ہے ہماری کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے اور معاملہ اور یہ چار تین کی وجہ سے یہ معاملہ اب ہائی کورٹس میں ہائی کورٹس میں ڈسائیڈ ہوڑا ہائی کورٹس میں ڈسائیڈ ہوڑا